بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مارا سوفیزم کوس کا لیکسر نمبر نائن ہے اور یہ جتنی ہم نے میڈیٹیشن ایکسرسائزز کی ہیں یہ اس میں تھرڈ مراقبہ ہے سب سے پہلا مراقبہ ہم نے الفا سیٹ آف مائنڈ کا کیا تھا دوسرا مراقبہ ہم نے اپنے کسی پسندیدہ مقام پر تصور اور محسوس کرنے کا کیا تھا جو کہ بنیادی طریقہ ہے مراقبہ کرنے کا اسی طریقے سے اب ہم تیسرا مراقبہ کریں گے مراقبہ کا نام ہے مراقبہ نور یہ مراقبہ بیماریوں کی شفاہ کے لیے بھی بہت سے فائدہ مند ہے اور مراقبہ کے دیگر فوائد جیسے کنسنٹریشن فوکس حاصل ہونا اور ینگ لوگ ملنا فریش مائنڈ ہونا یہ سب فوائد ملیں گے ہی ملیں گے مراقبہ اس طرح سٹارٹ کریں گے کہ ہم الفا سیٹ آف مائنڈ حاصل کریں گے پوزیشن لیں گے آنکھیں بند کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا تصور اور محسوس کرنا ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ وہیں اپنے آپ کو تصور میں بھی آپ نے وہیں دیکھنا ہے کہ آپ اس جگہ بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ تصور اور محسوس کرنا ہے کہ آسمان سے نیلے رنگ کا نور نیلے رنگ کی روشنی آسمان سے ہوتی ہوئی آپ کے گھر کے چھت سے ہوتی ہوئی بہت زیادہ تعداد میں زیادہ کونٹیٹی میں آپ کے سر کے اندر شامل ہو رہی ہے آسمان سے نیلے رنگ کا نور آ رہا ہے آپ کے سر کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے اس سارے پروسس کو آپ نے آہستہ آہستہ دیکھنا ہے تصور میں اور ساتھ محسوس کرنا ہے آپ اس طرح محسوس کرنا شروع کریں گے کہ انرجی نور روشنی آسمان سے آ رہی ہے آپ کے سر کے اندر داخل ہو رہی ہے پہلے آپ محسوس کریں گے کہ انرجی نے روشنی نور نے آپ کے سر کو ٹچ کیا ہے آپ کے سر کی سکن کے اندر داخل ہو رہی ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کے سر کی ہڈی یعنی بون کے اندر داخل ہوگی پھر وہ انرجی مزید آپ کے سر کے اندر اترے گی رگوں میں آپ کے ذہن میں اترے گی وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کو بھرنا شروع کر دے گی بلکل ایسے ہی جیسے ہم کسی کپڑے کے اوپر پانی پھینکتے ہیں کسی فوم کے اوپر پانی گراتے ہیں تو آہستہ آہستہ پانی اس کے اندر سرائیت کرتا چلا جاتا ہے اور وہ چیز بھرتی چلی جاتی ہے پانی سے بلکل اسی طرح آپ کا سر اور آپ کا دماغ آہستہ آہستہ نور نیلے رنگ کا نور آپ کے سر کے اندر داخل ہوگا آپ کے ذہن کو بھرنا شروع کرے گا آہستہ آہستہ ذہن کو بھرتا ہوا محسوس کریں دیکھیں اور اس کو فیل کریں اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نور اور نیچے جا رہا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ میں آپ کو یہ کہہ رہوں کہ اپنی پاور آف ایمیجنیشن سے اس نور کو مزید آہستہ آہستہ نیچے لے کر آئیں یعنی آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گا اور وہ آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس نیلے رنگ کے نور کو نیچے لے کر آئیں آپ کے پورے دماغ میں سے کروس کرتا ہوا اس کے بعد نیچے رگیں ہوتی ہیں بہت زیادہ اس میں آئے گا آپ کے چہرے کے جو ہڈیاں ہیں اس میں آئے گا آپ کے چہرے کی سکن سے باہر نکلنا شروع کرے گا آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں سے باہر نکلے گا آپ کے سر کے چاروں طرف سے آہستہ آہستہ وہ سکن آوٹر سکن کو بھی بھرنا شروع کر دے گا اس کے بعد وہ مزید نیچے آئے گا آپ کی گردن میں اس کو آتا ہوا محسوس کریں اور اس کو دیکھیں تصور کریں گردن میں بہت زیادہ رگیں ہوتی ہیں مسلز ہوتی ہیں ان سب میں جاتا ہوا دیکھیں نروز میں بھی آرٹریز میں بھی وینز میں بھی ہر چیز میں جاتا ہوا دیکھیں ہرڈی میں بھی جاتا ہوا دیکھیں جیسے جیسے یہ نور روشنی آپ کے سر کے اندر آئے گی آپ کو تھندک محسوس ہونا شروع ہوگی آپ کو اچھا محسوس ہوگا لائٹ سا محسوس ہوگا چونکہ یہ انرجی ہے نور ہے باز کا تھوڑا سا بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے بھاری پن سا محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کی قسائز زبردست ہو رہی ہے آپ نے اسے قسائز کو جاری رکھنا ہے وہ بھاری پن جو ہوگا وہ نور کا آپ کے اندر داخل ہونے کا جو ہے وہ اثر ہوگا تو اسی طرح آپ نے گردن سے نیچے شولڈرز میں لے کر آنا ہے شولڈرز سے وہ نور ہوتا ہوا آپ کے بازوں سے ہوتا ہوا آپ کے ہاتھوں سے اس کو باہر نکلتا ہوا دیکھیں اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ آگے ٹریول کرانے ہیں بہت تیزی سے نہیں کرنا اسی طرح پھر گردن سے نیچے وہ سارا نور آپ کے سینے میں پھیل رہا ہے پورے کے پورے سینے میں آہستہ آہستہ جا رہا ہے آپ کے دل کے اندر جا رہا ہے آپ کے پورے دل کو بھرتا چلا جا رہا ہے ایک سائٹ سے جا رہا ہے پورے دل کو بھرتا ہو اور دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے پھر جب آپ کا دل خون پمپ کر رہا ہے تو اس خون میں بھی وہ نور پھیلتا ہوا ٹریول کرتا ہوا رگوں میں دیکھیں پھر سینے سے نیچے آپ کے پھیپڑوں میں آپ کے ابڈومن میں ایک ایک باڈی آرگن میں اس نور کو جاتا ہوا محسوس کریں اس نور کو اپنی پاور اپمیجنیشن سے اپنی باڈی کے ہر حصے میں لے کے جائیں اپنی ہڈیوں میں باڈی آرگنز میں اپنی درگوں میں اپنی سکن کے اندر ہر چیز کے اندر اس کو لے کے جائیں پھر آہستہ آہستہ لور اپڈومن لور بیک پیچھے ہماری ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس سپائنل کارڈ کے اندر لے کے جائیں اس کے دونوں طرف بہت سے مسلز رگیں نروس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر لے کے جائیں اپنے مہروں کے اندر لے کے جائیں پھر نیچے اپنا کولا اپنی تھائز ٹانگیں گھٹنے پورے پاؤں سے ہوتا ہوا اس نور کو نیچے نکالنا ہے یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کرنے اور توجہ اس کو آہستہ آہستہ دیکھنے پہ محسوس کرنے پہ اور اس کو فیل کرنے پہ بھرنے پہ دیکھ رکھنی ہے آپ نے آہستہ آہستہ وہ نور ہر جگہ پہ جائے گا اگر کسی جگہ وہ نور جانے میں تھوڑی سی اس کو ٹائم لگ رہا ہے یہ دکت آ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہاں کسی قسم کی کوئی رکاورت تھی اس کا مطلب ہے وہاں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہاں اپنی زیادہ در توجہ مرکوز رکھیں وہاں بھی نور جائے گا جسم میں کسی جگہ جہاں آپ کو تکلیف ہو درد ہو یا کوئی بیماری ہو وہاں پہ لازمی اس نور کو لے کر جائیں اس روشنی کو لازمی لے کر جائیں وہاں نور کے اندر داخل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے لیکن it's already normal ہوگا جہاں جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں تو لازمی لے کر جائیں اس نور کا وہاں کی بیماری کو کیور کرے گا ہستہ ہستہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا آپ کو رہت پہنچائے گا mind sciences کہتی ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر انرجی ٹیوبز کا ایک نیٹ ورک ہے بالکل ایسا ہی جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بیماری وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ وہ انرجی ٹیوبز خالی ہو جاتی ہیں تو وہاں سے بیماری جنم لیتی ہے اور پھر بیماری ہمارے ظاہری جسم میں اپیر ہو جاتی ہے تو جب ہم دوبارہ ان انرجی ٹیوبز کو انرجی سے بھریں گے تو وہ آئیسا ہیستہ بیماری کا سورس ختم ہوگا اور بیماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نے پوری انرجی اس نور کو اوپر سے آتا ہوا دیکھنا ہے پورے جسم میں بھرنا ہے اور جب آپ کو پورا جسم بھر جائے گا تو آپ کے جسم کے ہر ہر جگہ سے ہر ہر عضو سے وہ نور وہ انرجی اس کو باہر نکلتا ہوا باہر چھلکتا ہوا دیکھیں بلکل ایسے ہی جیسے ایک فوم پانی سے جب بھر جائے گا تو اس کے ہر طرف سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا یہ ہمارا مراقبہ ہے مراقبہ کی امپورٹنس یا اہم پوائنٹس کیا ہوتے ہیں تصور کرنا محسوس کرنا توجہ مرکوز رکھنا اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہنا یہ ہمارا مراقبہ کا مین مقصد ہے یہاں آپ نے ایک بات تک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ مراقبہ ایسوسییٹڈ ویو میں کرنا ہے یعنی جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح آپ نے اپنے اکس کو سامنے نہیں دیکھنا کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور اس کے اندر انرجی جا رہی ہے بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ نے اپنے اندر ہی رہ کر امیجن کرنا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے انرجی نور آ رہا ہے اور اب آپ نے تھندک وہ فیل کرنی ہے سر میں برین میں آنکھوں میں چہرے پہ اور پھر گردن سے ہوتا ہوا اور بازوں میں اور آپ نے پورے اپڈومن میں اس طرح محسوس کرنا ہے اپنے سامنے اپنا اکس دیکھ کر مشک نہیں کرنی آپ آج کی مشک کیا ہے میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دی کوئی آپ کے سوال ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں اگلے چھے دن تک آپ نے یہ مشک کرنی ہے تین دفعہ روزانہ آپ نے یہ مشک کرنی ہے ہر دفعہ جب مشک کریں تو اس میں پہلے سے کوئی امپروومنٹ ہونی چاہیے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مراقبہ شروع کرتے ہیں آج ساہستہ مراقبہ کو سیٹل ہونے میں وقت لگتا ہے شروع میں خیالات آتے ہیں آج ساہستہ اپنی ویل پاور سے اس کو ہم دورانیاں بڑھاتے ہیں خیال آنا بند ہو جاتے ہیں کنسنٹریشن ہماری بڑھتی ہے اور ہم آج ساہستہ بہت اچھا مراقبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے اور ہر تین دفعہ مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کا مراقبہ کیسا ہوا کالی دفعہ کیسا ہوا دوسری دفعہ کتنی بہتری ہوئی تیسری دفعہ کتنی بہتری ہوئی Thank you السلام علیکم ورحمت اللہ